مدھے پردیش میں مدھے پردیش چناپ کے لیے کانگریس کی کینڈری چناپ سمیتی کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں اس دوران کانگریس کی امید باروں کی پہلی سوچی پر بھی وچار منتھن کیا گیا ہے پردیش پر بھاری رنڈیف سین سرجے بالا نے بتایا کہ مدھے پردیش کانگریس کی پہلی کانڈیڈیٹس کی جو لسٹ ہے نابراتری کے پہلی دن جاری کی جائے گی بیدھان سبا چناپ دوہجار تیش میں بھارتی ایجنٹا پارچی سے مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس کے امید باروں کی سوچی تیار ہو چکی ہے اس سوچی میں قریب ایک سو پچاس امید باروں کے نام شامل ہے اس میں کئی موضوع دا بھائیک بھی شامل ہے اس کے بعد پھر اسی امید باروں کی سوچی جلد ہی جاری کرنے کا بھی دعبہ کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ بھارتی جنتہ پارچی نے ابھی تک دنہ سبا چناؤں 2023 کے لیے 136 پرتیاسیوں کی ٹکٹ زاری کر دی ہے بتا دیں کہ کانگریش سرادھ پکش کے ختم ہونے کے انتظار کر رہی ہے کینڈریہ چناؤں سمیتی کی بیٹھک ماننیے کھڑگے صاحب ماننیے راہل گانڈی جی اور کینڈریہ چناؤں سمیتی کے سبھی سدسیوں کے ساتھ ہوئی ہمارے پردیش کانگریش کمیٹی کے ادھیکش کملنات جی وپکش کے نیتا گوہبین سنگھ جی اور سب لوگوں نے اس میں حصہ لیا کافی سیٹوں پر چرچا ہوئی بہت ساکاراتمک چرچا ہوئی بہت سوہارد کے واتاورن میں چرچا ہوئی اور جس پرکار سے پردیش کانگریش کمیٹی کے ادھیکش سمنوے بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ کانگریش پارٹی مدی پردیش میں ایک اے پرچاشت جیت کی اور قدم بڑھا رہی ہے دو اودھارن آپ کے سامنے ایک بھاج اپپا کی سر پھٹاول کا ہے ایک بھاج اپپا کی گھبرہت اور چھپٹاہت کا ہے اور ایک آتم وشواس کا ہے وہ آتم وشواس جو ہے ساڑھے آٹھ کروڑ مدی پردیش کی جنتہ کے اشیرواد کا ہے وہ آتم وشواس جو ہے مدی پردیش کے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کا جن آکروش جو بھاج اپا پر پھوٹ رہا ہے اس کے خلاف ہے آئے دن برشتہ چار گھوٹالے اور اس پرکار کے بیوات سامنے آ رہے ہیں آج ہی سامنے آیا دس کروڑ کا آدیواسی گھوٹالہ مدی پردیش میں ابھی ہم نے لگ بگ ساٹھ سیٹوں پر چرچہ کری ہے پھر سے میٹنگ ہوگی ہماری ابھی ہماری سکریلنگ کمیٹی اس کے بعد فورن ہے جو ہماری پردیش کی سکریلنگ کمیٹی ہے اس کے بعد پھر سے ہم لوگ چرچہ کریں گے تب ہی لیسٹ فائنل کریں گے ہم شراد کے بعد اپنی لیسٹ ناؤنس کریں گے تو اس رفتار سے ہم چل رہے ہیں تاکہ پندرہ تاریخ پر اپنی لیسٹ ناؤنس کر سکے اور جتنی چرچہ ہوئے اتھا اچھا ہے کیونکہ بہت سارے نئی چیزیں اوبر کے آتے ہیں